موسیقی ایکٹرس بھی ہیں پروفارمر بھی ہیں اور اب بک آٹل بھی ہیں مارکبہ سلام آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی تھی امران کان سے میری پہلی ملاقات کب ہوئی تھی 2010 کے شروع میں یہ کراچی میں ہوئی تھی اور کس کی اے ساتھ ہوئی تھی باری سیریز میں نے شروع کی تھی ٹی ویسا میں نے ایکٹرس کی تھی میں نے ایک نوکمبر کی ہماری کلیگیں کورکر تھی اسی درامے میں انہوں نے مجھے نوائٹ کیا کہ میری دوست کی ڈینر ہے پڑھے پاٹی ہے میری سہیلی ہے وہ بھی ایک ایکٹرس ہے اور کڈیوسر ہے تو تمہ جاؤ اور ایکٹس سمال دینر a very small dinner so I would like you since you're a newcomer I think you should meet some people and all you don't know anybody کیونکہ میں باہر سے پڑھ کے آئی تھی اور میرا کوئی نیٹ ورکنگ یہاں پہ نہ دوست ہے نہ انڈسٹری میں کوئی اسے تعلقات ہے تو she invited me میرے کے ساتھ بڑے اچھے سیٹ پہ اور بیسے بھی بڑی اچھی دوستی رہی تھی تو then I went and to that dinner with her اور پہ واہ پہ امران کان تھے پاپ امران فان صاحب بھی آئے تھے جی تو کیا گفتگو ہی آپ کی do you remember any of that yeah I do میری کوئی گفتگو نہیں ہوئی کیونکہ وہ ایک سنیبلٹی ہے اور میں ایک نیوکرمر تھی میں تو صدقارہ کے ساتھ گئی تھی ایک ڈنر تھا ایک انڈسٹریلسٹ ہے ان کی گھر پہ تھا میں تو اتنا لوگوں کو جاتی نہیں تھی کہ کون کون ہے اور یہ خان صاحب ہوئیس کی آئے تھے وہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ آئے تھے اور جو ان کا سرکل ہے انہی کے ساتھ بیٹھے رہے اور پھر بعد میں وہ جو بوس تھے وہاں کے جو ڈسٹریلس تھے وہ انہوں نے کہا آپ جا کے سلام دعا کر لیں میں نے کہا میں کیوں ان کو ڈسٹرب کروں ایسی جا کے موٹ آ کے سلام دعا کیوں کرنی ہیں ان سے اتنے بڑے سیلیبرٹی ہیں اب میں جا پہ ان کو تنگ کروں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے کہ وہ باگر انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ آئے سلام کریں آپ آئے سلام کریں پھر وہ مجھے بقاعدہ کم مائل انٹروڈیوز میں کہا جی السلام علیکم اس طرح سے میری بات چیت ہوئی ان سے تو دھونی سیاست پر بات ہوئی تو یہ جو دوست ہے یہ بیسک خود سے انہیں یعنی ڈیفرنٹ لڑکیوں کو بلایا بتا تھا کہ امران کان کو ایمبریس کریں کیا کریں جی جی وہاں پہ کچھ موڈلز اور ایکٹرسز تھی جی تو اس وعد آپ کی ملاقات کیسی ہوئی وہی جو واپس آئے میرے پاس کہ آپ نے خان صاحب کا یہ نمبر ہے آپ ان کو ٹیکس کریں میں نے کہا میں کیوں ٹیکس کروں گی ان کو آپ کیسی بات کر رہے ہیں مطلب میں سمبڈی آپ کو موڈلی جی میرے پاس موڈی موڈی میں یہ دنگی موڈی موڈی میرے موڈی ہے گز بسی کسی موڈی سمیدی موڈی موڈی تشیلی بایچی سمیدی چیز پیس امسیسی اس کیا اس گیست ہیں آپ آپ دیکھیں آپ ہماری گیست ہے اور یہ ہے آپ کان ساب کو یہ نمبر ہے آپ نے اپنا کو تیکس کرنا ہے I was like very star struck and very flattered جی جی پرکیا میں نے کہا سانے کو وہ آپ کے host کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو تیکس کروں and it was nice discussing politics with you and very nice to meet you in person you're a national hero so you're sure as we are and then he replied back and that was it I thought it was a courtesy call that he wanted the host wanted to make so I didn't expect anything much back from it obviously but I was very flattered as most people would be meeting the big solution so many girls have told me that you're a courtesy call this is what you're saying they've come to me in private they've never told me how many people have been there it seems like you're a courtesy it was very overwhelming and obviously looking back then it's a bit odd of course it was all happening so fast and very odd اور آپ جب باہر سے آرہے ہوتے ہیں وہ اس محول سے آرہے ہوتے ہیں then it's you don't read too much into اور آپ نہیں ہوتے ہیں اور آپ تھوڑی inexperienced نہیں ہوتے ہیں تو obviously it was just flattering I didn't think I thought it was a courtesy call انہوں نے بتائیں کہ اس کے بعد regular ملاقاتیں کب شروع ہی ہیں آپ کی انہوں نے مجھے پھر آگلے تین پھر texting شروع کی اور انہوں نے پھر فارملی مجھے شوکت خانم کے ایک فنڈریزنگ ڈنر تھا جہاں پھر انہوں نے باقی سیلیبرٹیز کو بھی بلایا تھا تو it was official and I asked for other actresses میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی invitation آئی ہیں انہوں نے کہا ہاں 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 میں بھی آئی بھی ہے سب کو آئی بھی ہے میڈیا میں سب کو جانتے ہیں تو آپ کا نمبر بھی شاید اسی نے لیا تھا کیونکہ وہ ایکٹرز وغیرہ کو بلاتے رہتنا ہیں فنڈریزنگ پہ تو I thought okay so that was it then he invited me to a فنڈریزنگ dinner in Lahore and obviously a lot of other celebrities and all were there that I didn't know that I had seen on TV so that was it 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 and many of us went on our own right so then on our own we'll have to you know Mubashir صاحب Mubashir صاحب انہوں نے کب کسی کو پیسے دی جانے کے مجھے نہیں تھا مجھے نہیں تھا اتنا آئیڈیا بس باقی سبیلیتی جا رہے کہ انہوں نے کہا ہم سب اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں it's a good PR event تو جانا چاہیے I was like جی یہ تو بہت بڑی بات ہے شاکر پی آر آپ نے کیسی تھی آپ کی آپ کا romantik لیزاں کب اور کیسی شروعہ مجھے 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 it was not so much romantic it was more social on my part on his part it was obviously a different pursuit so I was more interested in his life in his knowledge or everything that we had seen on TV about him which we انہوں نے دیکھتے آئے ہیں آپ کی politics اور انہوں نے discussions but it all elevated pretty fast after that and what happened what was the height of valuation he kept inviting me to get together with his private friends and all I kept going a few times I interviewed him I went to his book launch I met him I kind of joined PTI so to say almost unofficially I introduced him to my father my father was very interested in meeting him my father joined PTI you know it was not just a romantic thing it was more like I was more interested because I looked up to him so much but I was what pressure group he was spending at the time you are and if I pardon my thinking but I believe that you are implying that relationship developed is that right sort of it's not I wouldn't call it relationship I would call it dating each other not even dating actually just meeting sort of romantic but long distance there gaps but either you had a relationship or you did not have a relationship which is it yes I did see him of course okay and you didn't think anything wrong about that I think this is very much part of dating somebody or seeing somebody or admiring somebody which part do you find wrong I don't know I mean usually girls don't date anybody who's 40 years older that's not dating only only if there's celebrities like said it's not dating we were seeing each other sort of it was very weird it's hard to describe it now but it was really a bit weird but I think everybody if you are 70 years you can watch this video and tell 30 girls say that Khan will 婚 婚 . 58 and I was a grounded so yeah it's not normal I think we you know but now celebrity is a little awestruck unfortunately impossible so it's debatable that now we're 70 years now we have fans following this team so you know and I know that is sugar dating that for dating sugar to not but it was just seeing somebody I have to first it was not a relationship we were just sort of seeing each other casually and I was more interested in the political part of it and his philanthropy and him as an idol but unfortunately I now can tell it obviously and on and off a year and a half to آپ کا یہ ریلیشن کے دیدہ کتنے دیر رہا پان این آف یور این آف تو یور ٹو یورز اس طرح سے بریک اپ کیسے ہوا بریک اپ نہیں ہوا بریک آف ہوا I stopped contacted him the more I saw him the more it became very scary اور جو ارگر کے لوگ تھے پھر آپ نے فرمایا کہ آپ نے میری کتاب نہیں پڑی میں آپ کو پی ڈی آف کافی بھیج دیتی ہوں آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ کرنے گا کہ ایک تم سے نہیں ہوتا وہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کو سمجھ جبانی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ صرف ایک بندے کے ساتھ دیل نہیں کر رہے جو کافی ڈارک ہیں یا آہستہ آہستہ جیسے اب میں بھیجے کہتی ہی نا onion layers کی feeling ہوتی ہے آپ ایک ملاقات میں جب کسی سے ملتے ہیں تو جیسے لوگ ان کو ابھی بھی idealize جس طرح کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سے نہیں ملے ذاتی طور تو وہ ان کو ایک مہاتما کی طور پر دیکھتے ہیں تو آپ ہی جب کسی سے ملتے ہیں جو idealize جس کو ایک ہی رو کی طرح دیکھا جاتا ہے آہستہ آہستہ کر کے جب آپ ملتے ہیں تو وہ اس کی وہ جو سیکھولوجی میں کہتے ہیں جیسے 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 تو آہستہ آہستہ کر کے جیسے 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 اور اس میں سے ایسے کیا بات ہوئی کہ جو آپ کے دم سرکتے ہیں کاری چیز جیسے جو پوریشنز تھے ان کی جو اسٹرس تھے آہم اور وہ کمپیکٹیبل نہیں تھے اور کاری پوریشنز کیا تھی پوریشنز ہر پر آگی تھی مطلب کار کانسٹلی انسسٹنگ کہ میں ڈرگ کروں ڈرگ چائے کروں اور میں کہتی تھی نہیں وہ کہتے تھے you are very boring you don't try anything in life آپ کو بھی سب try کرنی چاہیں گے یہ چیزیں یہ ایک بڑا وہ تھا point تھا اور ان کی کچھ فینٹسیز وغیرہ تھی وہ بڑی scary قسم کی ہوتی تھی they were very dark یا کبار لے کے اپنا لائی کرنے کی فینٹسی تھی کیا تھی فینٹسی جو scary تھی پتہ نہیں عجیب سی باتیں بہتی پورٹڈ قسم کی باتیں کرتے تھے اور آخر میں جب انہوں نے کچھ انکشاف کی ہے جو میری کتاب میں لکھے ہیں میں آپ کے چینل پر وہ نہیں بتا سکتی ای ٹھوڑا پہتی آپ نے تو لکھ رہی ہے کتاب میں اس لئے کتاب میں لکھی ہے میں آپ کی آورڈینس کے لئے کہہ رہی ہوں یا جو جو کلس کے لئے کہہ رہی ہوں وہ پڑھیں گے تو کچھ جو ان کی انٹرسٹ وغیرہ تھی وہ صرف پورورجن کے دائرے میں نہیں آتی وہ کرمینل دائرے میں آنے لکھ گئی جو وہ خود اپنے بارے میں بتانے لکھ گئے تھے کیا اسی ٹائپ کی کچھ چیزیں تھی اور وہ کیونکہ میں خود بچپن میں سیکشلی ملیسٹ ہوئی ہوں اور کافی لوگ ہوتے ہیں میرے لئے یہ بہت ٹرگر پوائنٹ ہے چھوٹے بچوں کو فانٹسائز کرنا ہے اس طرح کی چیزیں بولنا that was the last time تو کون لوگ تھے ان کے قریب جن سے آپ کو مل کر ریگلر جو لوگ تھے جن سے آپ کو مل کر ہی ڈائر لگا ان کے فارم ہاؤس پہ وکی وکی گوبائل زون والے امشور آپ جانتے ہوں گے بہت اچھی طرح سے جی ان کے فارم ہاؤس جی جی اوڑڈوز سے آئی بلی اور اس طرح کی کچھ عجیب دے جو جس انڈسٹری رس سے نو نے مجھے ملائے تھا وہ بھی بعد میں آئی آڈسٹوٹ کے بعد میں ایک ریکٹ ہے اور جب آپ جاتے تھے عجیب کیا آپ نے انڈسٹری رس کا نام اپنی کتاب میں لکھا گیا نہیں میں نے نام کپی چینج کی ہے اور اس میں نہیں لکھا لیکن میں نے انٹرویو میں انکشاف کیا ہے بعد میں انہوں نے ان کو انویسمنٹ بورٹ کا ہیڈ بھی بنایا حالانکہ وہ پیرگرپٹ تھے اور انہوں نے رونز بھی کافی دیئے تھے انویسمنٹ ہیڈ بورٹ بنایا گیا جی امران میں جی جی کافی گوش کیا ہے پھر امران پر انویسمنٹ بہت بہت کیا تھا پھر 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 سب سے بڑی دیکھیں ہوتی ہے وہ جوانی کی قصے بار بار بہت بتاتے برائک کرتے تھے کہ میں ایکنی عورتوں کے ساتھ میرا یہ ریلیشنشپ رہا ہے اور میں اتنی یہ یہ موڈلز کو میں نے ڈیٹ کی آ رہا ہے یا ان کے ساتھ میں کرکٹ کھیلا ہے تو کافی ان کی قصے تھے زینت امان سے دیکھے اور والی وڈیوڈ ایکٹریس تھیں اس میں والی وڈیوڈ مورڈلز ایکٹریس شانگل تھیں وہ بڑا فقر کر کے بتاتے تھے کہ یہ میری قوم کو ساری باتیں آپ کو بتاتے نہیں اس پہ بڑٹ ہونے کی کیا بات ہے میری وہ اس طرح سے وہ میرے تو ایک وڈیو روڈ موڈل کے سنتی رہتی تھی کہ میں بھی میں رہا خان شروع میں میں ریکلک کر رہا ہوں میں ریکلک تائم پیرید بیتوین ٹوزن 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 میں بہت قریب تھا بہت زیادہ اور میں ملکات نہیں ہوئی کافی لوگوں کو مل رہے تھے کافی لوگوں کو میں جانتا ہو جن سے وہ مل رہے تھے جا جی تو آپ کو نہیں میں ملا کبھی یہ مجھے حیرانی ہے بنی گالا میں زمان پاک میں میں پہلے سی جب میں وکی کے فارم آس میں دی میں تھوڑا کلیر کر دیا تو میں نہیں ملی ہوں کراچی میں ملی ہوں کراچی میں وہ جو جہاں پہ رہتے تھے پیچھے بات کر ہوں زمان پاک بنی گالا میں تو آپ سمجھیں میں پنجے گاڑے میں نے انٹرویو کیا ہے بنی گالا میں ابھی آپ نہیں تھے وہاں پہ میں ہوں ہوں ہے اور جس طرح سے پھر اس میں اس میں میری کتاب انہوں نے وہ ساری رکوا دی تھی وہ تو رکواہی تو ہوتی ہے لانکہ اس میں تا پوشنی کا نویلہ میں نویلہ تو تھوڑی سی وہ بک نہیں پبلش ہو سکی جب میں 2014 میں انڈریو لاؤنی ایجنسی کے ساتھ شروع میں میرا کارٹریکٹ رہا تھا کہ میں ڈکھوں گی اس میں کوئی کثارسز ہی تھی میں نے کبھی نہیں سوچا آج بھی وہ کوئی کثارسز ہے ابھی جیسے کچھ پبیشنگ ہاؤس باہر سے جب اپروش کرتے ہیں ان کا اپنا ہے تھوڑا سا جنڈا ہوتا ہے وہ جنڈا سے آج بھی میں میں نے آرٹیکل لکھا تھا تو وہ مجھے کسی نے اپروچ کیا تھا یوکے سے وہ انگیان آریجن کے ہیں تو انہوں نے اس کا ٹائٹل ایسے لکھا جیسے میں پاکستان کے سلابات کر رہی ہوں اس میں جیسے میں اپنی کتاب ہوتی ہتیاد سے کرتی ہوں کہ اس کو کوئی اور ہائیچیک نہ کر لے اپنے اس کی وجہ سے آپ کرتے ہیں آپ ایکٹنگ ویڈا کر رہی ہے میں تو پچھلے تین سال سے ان بک کے بعد تو ابھی میں نے ایکٹنگ نہ مجھے آفر ہوتے ہیں نہ میں کرتی ہوں تو یہ پچھلے اور نویمبر سے آپ کے فرچ کیسے چل رہے ہیں بچ جی ابھی تو پروڈیوسر بن گئے ہیں پچھلے تین سال سے کچھ فن ریزنگز ہو دے رکھی ہیں اور خرچہ اس طرح چلتا ہے کہ ہماری زمینے ہیں اور اپو کی وفات کے بعد تو پھر اب سمجھ لے میں ہماری زمینے ہیں اور اسی طرح آتے ہیں اور اسی پر گزارا ہوتا ہے میرا اچھا خاصا جتاں چل رہا ہے جتاں چل رہا تھا ویسی ہوتا ہے ابھی آپ یہ میں بتائیں کہ since you know him ران کان پرسلی and you sort of sort of dated him as you say تو اب بنی گالا میں سے نکل کر اڈیالا میں اس کا گزارا کیسے ہو رہا ہو سر ابھی تو میں انٹرچ نہیں ہوں میری آخری بات بہیم الحد صاحب سے ہوئی تھی جب یہ پیم بنا تھا نئی ملحق صاحب کی میری فیملی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اسے فیملی فرینڈ so ان کے ساتھ جو میری آخری بات ہوئی تھی جس کے میں نے I think screen shots پر اٹھلٹر پر شیئر کیے تھے کوئی لوگ بڑے ثبوت ہوئی رہا مانگ رہے تھے تو میں نے ان کو کچھ ثبوت ان کے لئے نہیں فرام کیا ان کی information میں اضافی کے لئے میں نے کہا تھا کہ this is the conversation آخر میں تو نئی ملحق صاحب کی میری تو ان کے ساتھ عبران کے ساتھ تو کوئی بات چیت میں نے کی نہیں ہے as such بپوہوں نے ان کے انہوں نے drugs وغیرہ کم کر دی ہیں اور یہ ان کی تیسری شادی سے پہلے کی conversation ہے کہ وہ ایک اور رہان خاند کے ساتھ تلاق کے بعد ایک conversation تھی میری ہلکی سے ہوئی تھی کہ وہ کہتا ہے تھوڑا نشرے کم کر دی ہیں اور عورتوں کے چکر بھی تھوڑے کم کر دی ہیں احتیاط کرتا ہے اور ابھی شادی کرنا چاہ رہا ہے اور تیسری شادی تو اس کے لئے دلہن گھون رہا ہے یہ میری conversation ابھی تھی نئی ملحق صاحب کے ساتھ بوشرا دلہن لفظ بوشرا کو سوٹ نہیں کرتا ویسے پنکی کو ابھی وہ شادی شدہ عورت تھی اس وقت تو وہ تو بالکل سوٹ نہیں کرتا وہ کسی اور کی دلہن تھی یا بیوی تھی تو میں تو اس لحاظ سے اس کو دیکھتی ہوں تو دلہن ڈھونڈی یا عورت ڈھونڈی یا جو بھی ڈھونڈا ایک پارٹنر ڈھونڈا پارٹنر ان کرائم ڈھونڈا لیکن ڈھونڈ رہتے تو یقینہ ہوں اس کے بعد ان کی خوش پری ہوگی جب انہوں نے تیسری شادی کر دی جلے آجا پلیشر ڈاکنگ آپ سے جن سے آپ کی کتاب پڑھ لوں گا پھر آپ نے کریں گے سر آپ نے نہیں پڑھی جی سر بٹکل ضرور حاضر سوال نہیں کر سکتا مجھے کام اکھاں میں لوگوں کو ایکسائیٹ نہیں کرنا کوئی question کر کے صحیح بات ہے بنکل صحیح کہہ صحیح کہہ رہے ہیں thank you so much for your time and interview آپ کو بھی regularly دیکھتے رہتی ہو آپ کا تجزیہ and I'm doing what you're doing thank you I'll send you my PDF آپ ضرور پڑھئے گا پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ جی یہ تیزی آجرا خان ایکٹرس ہیں اور جنہوں نے بک لکھ لکھی امران کان کے اوپر اور آپ ان کے خیالات سن رہے تھے ان کی ملاقات کا سن رہے تھے بلکہ ملاقاتوں کا سن رہے تھے آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا comments میں مجھے بس حیرانی اس بات کی ہے کہ جس پیرنڈ کا یہ آجرا بیوی کہہ رہی ہیں کہ یہ امران کے قریب تھے اور جب اتنا قریب اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ پھر قریب ہوتا ہے تو پھر بنی گالہ آنا زمان پارک آنا اور میں claim تو نہیں کرتا لیکن اس زمانے میں میں بہت زیادہ امران کے قریب تھا تو میں نے تو نہیں دیکھا ایک دفعہ بھی ان کو تو کو جائے اس کا کہ اتنی frequent ملاقاتیں ہوں اور اتنی personal قسم کیوں تو مجھے تو سواج نہیں ہے اس بات کی آپ اپنی رائے ضرور مجھے دیجئے گا اسیل کو subscribe کریں بیل آئیکن کو press کریں مزید updates کے لئے انتظار کریں until the next time اللہ حافظ